سچائی سے ڈرو مت تو سپیکر میڈم کسانوں کی بات ہو رہی تھی کسانوں نے ہاتھ جوڑ کر پردھان منتری سے کہا تھا کہ ہمارا بھی آپ کرزہ ماف کیجئے ڈھائی لاکھ کروڑ روپے پندرہ بیس سب سے امیر لوگوں کا ماف کیا مگر کسانوں کی آواز نہیں سنی کچھ ہی دن پہلے ایک نیا جملہ سٹرائک کہاں چلے گے ایک نیا جملہ سٹرائک ایم ایس پی کا جملہ سٹرائک اور ہندوستان کے کسانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے کسانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں ہریانہ پنجاب اتر پردیش باقی پردیشوں کے کسانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایم ایس پی میں پردھان منتری جی نے پورے دیش میں آپ کو دس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ دیا ہے کرناٹک کی سرکار نے صرف ایک پردیش نے چونتیس ہزار کروڑ روپے اپنے کسانوں کو دیا ہے تو یہ بھی ایک نیا جملہ اب چلتے ہیں محلاؤں کی بات کرتے ہیں کچھ ہی دن پہلے ایکانومیسٹ میگزین کے کور پر لکھا تھا کہ ہندوستان اپنے محلاؤں کی رکشہ نہیں کر پا رہا یہ تو شیم بولو گے تو ہم سب کے لئے شیم ہو جائے گا سب کے لئے سوال سب کے لئے باہر باہر دیشوں میں اپنین ہے کہ ہندوستان پہلی بار اپنی ہسٹری میں ہزاروں سال پہلے نہیں ہوا ہے مگر پہلی بار اپنی ہسٹری میں اپنی محلاؤں کی رکشہ نہیں کر پا رہا ہے گینگ ریپ ہوتا ہے گینگ ریپ ہوتا ہے محلاؤں پہ اتیچار ہوتا ہے پہلی بار پہلی بار میں نے کہا کہ پہلی بار ہندوستان کے اتحاس میں ایسا ریپیوٹیشن ہندوستان کا بن رہا ہے یہ ہسٹری میں کبھی پہلے نہیں ہوا ہے جہاں بھی دیکھو جہاں بھی دیکھو بیڑا بیڑا بیٹی پریشان ہے مہلاؤں پہ اتیچار پورے دیش میں دلتوں آدیباسیوں مائنورٹیز پہ اتیچار لوگ مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں کچھلے جا رہے ہیں پردان مانتری کے موں سے ایک شب کیوں نہیں نکلتا ہے میرا سوال ہے اپنے باشن میں وہ اس کا جواب دے ان کے منتری جا کر ان پر ہار ڈالتے ہیں اس سے ہندوستان کا پائم ہے بیڑا بیڑا میرا بنشک تونو طرم سے کچھل رہے ہیں اپ بی بار بار اس جو بھی تو جہاں بھی دیکھو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ہندوستانی کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے کچھلا جا رہا ہے دبائے جا رہا ہے پردان منتری ایک شب نہیں کہتے ہیں اچھا ہمین کسی ہمارا ہے ہمین کسی ہمارا ہے ہمین کسی ہمارا ہے بیٹے کھار گی میں بیٹے کھار گی آپ بیٹے کھار گی محمد سلیم آپ کو کیا ہو گیا تو جہاں بھی دیکھو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ہندوستان ہندوستانی کی ہتیا ہو رہی ہے کسی نہ کسی ہندوستانی کو پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے دوائے جا رہا ہے یہ دیش کو شعبہ نہیں دیتا ہے اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو پردان منتری کا فرض بدھتا ہے کہ وہ دیش کو بتائیں اپنے دل کے اندر جو ہے وہ دیش کو بتائیں اب آپ میں نے کافی میں نے کافی میں نے کافی میں نے کافی لمبا بہشن کیا ہے اب قتم کر رہا ہے کیا کر رہا ہوں تو جب بھی جب بھی کسی نہ کسی کو مارا جاتا ہے دبایا جاتا ہے کچھلا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے تو وہ صرف اس بیقتی پہ حملہ نہیں ہو رہا ہے وہ امبیٹکر جی کہ سویدان پہ کونسٹیٹیوشن پر اور اس ہاؤس پر حملہ ہو رہا ہے منتری ہے منتری منتری کونسٹیٹیوشن پر بدھنا کھے گئے جب آپ کے منتری کونسٹیٹیوشن کو بدلنے کی بات کرتے ہیں تو وہ امبیٹکر جی اور پورے ہندوستان پر آکرمنٹ کرتے ہیں اور ہم اس بات کو نہیں سہیں گے مگر 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 the prime minister now this is a this is an important part of my speech so if you would let me say موسیقی 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 یہ سچائی ہے ابھی میں سنیے ابھی جب میں اندر گیا ابھی جب میں اندر گیا وپاکش کے ممبرز آف پارلمنٹ نے مجھے بتائی دی کہا بہت اچھا بولے مگر حیران ہوا کہ جب میں وہاں گیا آپ کے ہی ممبرز نے میرا ہاتھ ملا کر کہا کہ بہت اچھا بولے آپ کے ممبرز انہوں نے نہیں کیونکہ یہ آواز آپ کے اندر بھی ہے یہ آواز صرف اجر نہیں ہے یہ آواز آپ کے اندر ہے پی جے پی میں ہے یہ اکالی دل کی نیتا مسکر آ کے مجھے تیک رہی تھی آپ نے دیکھا مسکر آیا نہیں 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 یہ جو فیلنگ ہے پورے دیش میں ہے اور ہمارا کام اس فیلنگ کو جھوڑنے کا ہے اور میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں پورا کا پورا بپکش اور آپ کے بہت سارے لوگ مل کر پرادان منتری جی کو چناہوں میں ہرانے جا رہے ہیں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں آپ سوچو گے آپ سوچو گے کہ میرے دل میں پرادان منتری کے خلاف آپ سوچو گے کہ میرے دل میں پرادان منتری کے خلاف گصہ ہے مگر مگر میں آپ کو دل سے کہتا ہوں میں پرادان منتری بی جے پی اور آر ایس ایس کا بہت ابھاری ہوں انہوں نے مجھے کانگریس کا مطلب سمجھایا کہ انہوں نے مجھے ہندوستانی ہونے کا مطلب سکھایا ہندوستانی کا مطلب ہندوستانی کا مطلب چاہے تمہیں کوئی بھی کچھ کہہ دے تمہارے خلاف کوئی بھی کر دے جھوٹی بات بولے گالی دے لاٹی مارے تمہارے دل میں اس کے لئے پیار ہونا چاہیے یہ آپ نے نریند مودی جی اور بی جے پی آر ایس ایس یہ آپ نے مجھے سکھایا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو دل سے اندر سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرا دھرم سکھایا آپ نے مجھے شیف جی کا مطلب سمجھایا اور آپ نے مجھے ہندو ہونے کا مطلب سمجھایا اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اس کے لئے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں یہ ہماری دیش کا اتحاس ہے یہ ہماری دیش کا اتحاس ہے اور میرے اندر آپ کے اندر میرے لئے نفرت ہے آپ کے اندر میرے لئے گصہ ہے آپ کے لئے میں پپو ہوں آپ کے لئے آپ کے لئے میں الگ الگ گالی دے سکتے ہو مگر میرے اندر آپ کے خلاف اتنا سا بھی گصہ اتنا سا بھی کرو اتنی سی بھی نفرت نہیں ہے میں کانگریس ہوں اور یہ سب کانگریس ہیں اور کانگریس نے اور اس باونہ نے اس دیش کو بنایا ہے اس بات کو آپ کبھی مت بھولئے اور یہ باونہ آپ سب کے اندر ہے اور اس باونہ کو میں آپ سب کے اندر سے نکالوں گا ایک ایک کر کے میں آپ کے اندر سے آپ کے اندر جو پیار ہے اس کو نکالوں گا اور آپ سب کو کانگریس میں پدلوں گا دھنیا واد نمسکر 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 مرمالا جی مرمالا جی مرمالا جی مرمالا جی مرمالا جی